پچھلے ایک سال سے جس کورونا مہماری سے ہم اور آپ جوج رہے ہیں اس میں مجبوط ہیلتھ اور امیونٹی کی ضرورت تو ہے ہی دیکھیں اس کے ساتھی مجبوط ویلتھ کی بھی ضرورت ہے اور بھارتی شہر بازارون نے پچھلے ایک سال میں نیویشکوں کی اس ضرورت کا خاص خیال رکھا ہے جہاں تمام چونوٹیوں کے باوجود ایک سال میں بازار نے بوٹم سے لے کر ٹاپ تک کا سفر تائی کیا ہے بے شک اس میں ویدیشی نیویشکوں کا بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے بھارت کے بازاروں میں جم کر پیسہ لگایا ہے لیکن ایکونومی کو لے کر بھارت سرکار کے پریاس اور خاص کر آتم نربر بھارت جیسے بڑے قدموں سے بھی شہر بازار کے نیویشکوں کا کونفیڈنس بڑا ہے لیکن اب آگے کیا ایک سال پورا ہونے پر پھر سے کورونا کی لہر آتی بھی نظر آ رہی ہے بازار ٹاپ پر جانے کے بعد تھوڑے رکھتے اٹھکتے نظر آ رہے ہیں آگے بازار کی چال کیسی رہے گی اور کیا اور بھی پیسہ یہاں سے بنے گا نہ سر ایکوٹی مارکٹ میں بلکہ ساری ایسٹ کلاسس میں بس ایک سال پورا ہونے پر یہی جاننے سمجھنے کا وقت ہے اور اسی کے لئے ہم لے کر آئیں ہماری یہ خاص سیز بوٹم سے ٹاپ تک آج ہمارے ساتھ کرکرم میں شامل ہو رہے ہیں بازار کے جانے مانے دگج اور وائٹ آوک کیپٹل کے سی او آشیش سومائیہ صاحب آشیش جی بہت بہت سواگت ہے دھنیوات سب سے پہلے تو آپ نے وقت نکالا اس خاص سیریز میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے اور ایک سال پہلے بھی آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی اسی طرح کے انہی طرح کے دنوں میں تب واقعے میں آپ نے کانفیرنس بڑھانے کا کام کیا کہ ٹھیک ہے یہ وقت بھی نکل جائے گا چاہے بازار کا ہو چاہے کورونا کا ہو اور آج ایک سال بعد ہم زیادہ مسکراتے ہوئے تو ہیں لیکن کورونا کا ڈر پھر سے بازار پر تھوڑا ہاوی ہوتا دکھ رہا ہے رکھتے اٹکتے ہوئے بازار بھی نظر آ رہے ہیں ایک سال بعد پھر سے کیا ہم تھوڑے رسک پر ہیں یا زیادہ ڈرنے چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ایکچولی جس طریقے سے پھر سے کیسز بڑھتے نظر آ رہے ہیں ضرور چنتہ کی بات ہے زیادہ تر میں کہوں گا بازار کی طرف سے چنتہ کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر ہم جس طریقے 2020 میں جس طریقے کا سکت ایک لوکڈاؤن تھا اُس طریقے کا ماہول اگر بنتا تو ضرور بازار کے لیے بھی چنتہ کی بات تھی یا ایکونومی کے لیے بھی چنتہ کی بات تھی لیکن ابھی جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے ساوزانی بڑھتنے کی ضروری ہے لیکن سامنے ویکسین بھی اب جیسے 45 ایرز کے ایج سے فرسٹ اپریل سے ویکسین لگنا شروع ہو جائیں گے اور ایکسپورٹس پہ بھی ایک طریقے سے سلوڈاؤن یا ایک طریقے سے روک لگا دی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ سارے کے سارے پاپیلیشن جو ینگ پاپیلیشن ہے اس کو بھی ویکسینیٹ کیا جائے تو ڈر ضرور مطلب اپنے انڈیویجولز کی ہیلتھ اور سیفٹی کے لیے ضرور ڈر رہتا ہے لیکن جب تک کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے تب تک بازار اور مارکٹ کے لیے شاید یہ خطرہ نہیں ہے جیدہ ویسے ڈرنے کی بات نہیں صرف ساوزار رہنا ہے بڑا خطرہ نہیں ہے لیکن اب جس طرح کی تیجی بنی ہے نہ صرف ہمارے بازاروں میں بلکہ دنیا پر کے بازاروں میں تو جو بڑا پیسہ آ رہا تھا بازار میں لیکویڈٹی اور جو نیچے بیاز دنے تھے امریکہ میں کیا وہاں پر گھنیت کچھ بگڑتے ہوئے دکھ رہی ہے یا آشی جی چنتہ کرنے کی وہاں بھی بات نہیں نہیں دیکھیں یہ ایک ٹیمپراری ماہول ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے 2020 میں جو بھی کوویڈ میں ہوا اس کے چلتے لیکویڈٹی کو ایک طریقے سے فلش کر دیا گیا پورا بہت لیکویڈٹی بازار میں بھر دی گئی اور انٹریسٹ ریڈ بلکل جب ہم جانتے ہیں 0% کی طرف کر دیا گیا اب سوچنے والی بات یہ ہے کبھی نہ کبھی تو چاہے وہ US ہو چاہے وہ انڈیا ہو کبھی نہ کبھی تو اس طریقے کا جو سٹیمیلس ہوتا ہے اس کے مجھے سے ایکنومی میں ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملے گی مطلب asset prices بھی بڑھتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں ایکنومی میں بھی تھوڑی تھوڑی ایمپرویمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور تھوڑے ڈیلے کے بااد ultimately بیازدر بڑھیں گے دیکھیں آرثک ویوستہ normalize ہو رہی ہے نہیں ہے demand normalize ہو رہی ہے نہیں capacity لگے گی یہ سب چیزیں جب چلنے لگتی ہیں تو automatically بیازدر میں تھوڑی تو جیسے ایک طریقے سم دیکھتے ہیں کہ جب رسی میں بہت ڈھیل ہو تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس رسی سے کچھ کھینچ نہیں پا رہا ہے لیکن جب رسی ٹائٹ ہوتی ہے تب ہی سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ کھینچائے ہو رہی ہے اب اس میں تو interest rate یا بیازدر بڑھنا یہ economy normalize ہونے کا ایک طریقے کا signal ہے اب دیکھیں interest rate بڑھیں گے تو PE multiple گھٹتے ہیں یہ بات بھی صحیح ہے لیکن جب آرثک ویوستہ میں اچھا لاتا ہے اور interest rate بڑھتے ہیں تو PE multiple گھٹیں گے لیکن یہ سب اس لیے ہے کیونکہ EPS بڑھنے کی بھی تو امید ہے نا یہ normal چلان ہے اگر interest rate نہیں بڑھتے اور liquidity جیسی کی ویسی رہتی تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا کہ آرثک ویوستہ میں کسی طرقے کا demand نہیں ہے کوئی demand واپس آ رہی ہے صحیح بات ہے بلکل ٹھیک ہے اگر بیاز ضرور بنے گی جب لوگ زیادہ پیسہ کب لیں گے جب پیسہ لے گر اور اس سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں invest کر سکتے ہیں business کر سکتے ہیں تب ہی تو ادھار لیں گے نہیں تو لیں گے تو ایک اور FIS کا جیسے آپ نے بتایا کہ FIS کا کافی یوگ دان تھا مارکٹ نوملائز ہونے میں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ مارچ 2020 میں جو گراؤ تھی مطلب 3 ہفتے میں 35-40 پرسنٹ کی گراؤ یہ بھی FIS کے پینک کی واجے سے ہوئی تھی کیونکہ اگر آپ ہمارا دیکھیں تو ہمارے تو گاڑی ویسے slow speed میں چل رہی تھی 4% GDP اور 0% credit growth اور جو پورا ILFS کا crisis یا banking financial services کا crisis تھا تو ہمارا تو بہت slow speed میں مطلب گاڑی سمجھو parking lot میں تھی یا slow speed میں accident لیکن US وغیرہ دیکھیں آپ US جیسی economy 4% GDP growth zero unemployment full speed میں گاڑی چل رہی اور covid کو لے کر کے ان chan ہوا اور ہماری economy track پر نظر آتی ہو دیکھ رہی ہے تو اب ہم فیلحال جو بجار کے valuations اگر دیکھتے تو ایک نظر یہ سے سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر پوری background کو دھیان میں رکھے تو recovery پہ ہے اور recovery جب ہوتی ہے تو بزار ہمیشہ آگے آگے چلتا ہے تو پہلے تو جتنے بھی investors ہیں ان کے mind میں سب سے بڑا بلوک یہ ہے کہ 14,500 پیسہ لگائے کیسے کیونکہ پچھلے سال تو ہم نے 12,400 بھی دیکھا اور 7,700 بھی دیکھا ہے تو یہ میں اس لئے بولوں کہ index ایک level ہے دیکھیں index کو دیکھ دیکھا تو اس 6,000 پہ ہم سوچتے کہ پھر سے آگے پہ آگے اور نکل جاتے تو 2,500 6,700 آٹ کا تو ہم پورا پورا ریلی دیکھی نہیں پاتے سو most important point آج کے تاریخ میں پوچھے آگے جا کہ پیسہ بنے گا نہیں بنے گا اس میں سب سے بڑا mind block دو سال میں پیسہ بن سکتا ہے کیونکہ پچھلے ساتھ آٹ سال میں ہمارے اکنومی میں سائیکل ہی نہیں پیسہ بن سکتا ہے پرفیکٹ دو سال میں تو بنے گا یہ بات پکا ہے لیکن سب بتا جی کہا بنے گا کن سیکٹر میں بنے گا کیا تیم سے جو اچھی رہنی چاہیے میٹ کیا سمال کیا بنے گا کیا ہے میرا پرسنل بھی اور ہماری کمپنی میں ہمیشہ یہ بتا جیسے ابھی ہم جب پیسہ لگاتے ہیں تو پیسہ پیسے 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 سمال اینڈ میٹ کیا کیونکہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے ہم کو آؤٹ پرفارمنس ملے گی یہاں ہم کو ہمیشہ ماننا یہ ہے کسی بھی جو انویسٹر بلکل رسک ایورس نہیں بلکل سیفٹی لیے نہیں کر رہے ہیں پیسے بنانے کے لئے پیسے لگا رہے ہیں ہم کو لگتا ہے آدھا پیسے سمال میٹ دیکھیں جیسے رجیسٹر لسٹ ہوگئے بروکن کمپنیز لسٹ ہوگئے ایسیٹ مینجمنٹ سٹوک ایکس چینج سو فینانشل سرویسز اور آئیتی میں بھی دیکھیں تو آئیتی بھی ٹریشنال ہم لوگ کیا دیکھتے تھے کہ we used to see IT as TCS infosys لیکن IT کبھی پورا سیکٹر ہے یہ فینانشل ٹیکنالوجیز جو ہیں فین ٹیک ہے ڈیجیٹل ہیں پورے ڈیجیٹل بزنس ہیں جیسے بات ہو رہی ہے ان فو ایج والے جو ہیں کبھی زومیٹو کا لسٹنگ کر دیں گے تو جو نیوز میں دیکھتے ہیں تو یہ میں ایکزامپل کے طور پر بول کنراؤں کے فینانشل اور آئیٹی اینیبل یہ جو سیکٹرز ہیں ان کا تریڈیشنل ڈیفینیشن بہت الگ تھا ابھی بہت ہی براڈ سیکٹرز اور سب سیکٹرز کافی اس میں آگئے ہیں تو اس کے اوپر ضرور لوگوں کو دھیان رکھنا چاہئے یہاں پر اگلے دو سال میں مارکٹ میں نئی کمپنی آئیں گی کافی اس میں گروت بھی نظر آئے گا دوسرا جو ہے اگر ہم اکنومی میں ایمپرویمنٹ کی بات کر رہے تو پورا کا پورا جیسے آپ کو یاد ہوگا دیوالی میں ہم نے بات کی تھی ریال ایسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو لے کر کے سو پر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں آئی ٹی فانیشل سرویسز فارما کیمیکل ہوم امپرویمنٹ کنسٹرکشن ڈیوریبلز یہ ساری بہترین تھیمز ہیں اور یہاں پر دگج شیروں میں جہاں آپ کو اچھا لگ ہے لیکن ایک بات ایکویٹی کے ساتھ دوسرے ایسٹ کلاسز پر بھی آپ سے آئے لینا چاہتا ہوں فکس انکم گول سلور اور اسپیشل ریال اسٹیٹ مجھے یاد ہے آپ کے ساتھ میں نے جب دیوالی پر شوک کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ریال اسٹیٹ دارک ہورس ہے اور یہاں پر بڑھیا تیجی بنے گے سٹوک میں بھی بنی ہے اور مارکٹ میں بنی ہے تو آشی جی وہ آپ کا جو جو پردیکشن تھا وہ ایک دم نکلائے اب بتائیں سر الگ الگ اسٹیٹ کلاس پر کیا ویو ہے آپ سر ابھی بھی میں یہی مینٹین رکھوں گا کہ ایکویٹی تو دیکھتے ہیں میوچول فنڈ دیکھتے ہیں آج آپ دیکھیں ریل ایسٹیٹ انویسمنٹ ٹرس لیسٹ ہوگئے ابھی ٹھیک ہے اس کے آویرنس کم ہے پرائیس میں والیٹی ہے بڑھ آم طور پر ریل ایسٹیٹ انویسمنٹ ٹرس میں لوگ ایک طریقے کے یلد کے لیے 6 7% آنا چاہے یہ سوچ کے انویس کرتے آج آپ مومبائی جیسے شہر میں کمرش ریل ایسٹیٹ دیکھ لیجیے تو لیس پروپرٹیز بغیرہ پر 8-9% اس طریقے کے یلد چل رہے ہیں سو سوچنے والی بات کیا ہے اس کو کے وال ریل ایسٹیٹ کے شیر یا ریل ایسٹیٹ انویس میند ایسٹیٹ بہت بڑا انویشن ہے امریکہ بغیرہ میں ہے کافی سال سے لیکن ہمارے لئے اچھا انویشن نظر آتا ہے تو یہ آپ کے لیے سارے ایسٹ کلاس پر بھی آشی جی بہت بہت دنیوی آپ کا ہمارے وقت نکال لے اور آپ کو آپ آشی سومیہ صاحب جو بتاتے ہوئے بازار کے بٹم سے ٹاپ ٹکی آتا آگے کا ڈائریکشن ایک چھوٹے سی بریک کا وقت جل لوٹیں گے بنے رہی آواز ساتھ